نامدہو نسلی علیہ رسولِ کریم براتران اکرام دو چیزیں بہت زیادہ قیمتی ہیں لیکن ان کو محفوظ کر کے رکھنا اپنی زندگی میں اس دنیا کے اندر اور اپنے ساتھ قبر میں لے جانا اور آخرت میں ان کا فائدہ دیکھنا یہ بہت مشکل کام ہے یہ بہت ہی مشکل کام ہے یہ بڑا شدید مشکل کام ہے اس وقت جو یہ محفوظ ذکر ہے اس میں جو دروش شریف پڑھے گئے وہ ہزار دو ہزار بار ہوں گے جو ذکر کیا گیا آیات شریفہ پڑھی گئی ان کا ثواب کیا ہے لیکن یہ جو قیمتی چیز اس محفوظ میں حاصل ہوئی کہ اتنے ہزار بار دروش پڑھنے کا ثواب آیات شریفہ پڑھنے کا ثواب پھر محفوظ ذکر میں آنا یہ بھی بہت اہم چیز ہے کیونکہ مسجد نبوی میں دو حلقے ہوا کرتے تھے ایک علم کا حلقہ اور دوسرا ذکر کا حلقہ اور اس لئے یہ شعائر اللہ میں سے ہے محفوظ ذکر جو ہے وہ شعائر اللہ میں سے ہے اور جہاں کمی محفوظ ذکر ہوتی ہے ہر طرف سے فرشتے وہاں دورتے ہیں اور ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ آؤ تمہارا مطلوب یہاں پر ہے اور کہتے ہیں کہ اس محفوظ ذکر میں وہ فرشتے آتے ہیں اور ان کی صفے بنتی جو ہیں وہ ایک کے اوپر دوسرے آسمان تک ان کی صفے بن جاتی ہیں محفوظ ذکر کی اتنی اہمیت ہے اور اللہ تعالیٰ سوال فرماتا ہے فرشتوں سے کہ تم کہاں سے آ رہے ہو تو وہ جواب دیتے ہیں کچھ تیرے بندے جمع ہو گئے تھے جو تیرا ذکر کر رہے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے وہ کیا چاہتے تھے تو فرشتے کہتے ہیں اے اللہ تعالیٰ وہ جنت کے طالب تھے اسی لئے اس محفوظ ذکر میں یہ دعا میں تین بار مانگتا ہوں اللہم انی اصلو کال جمع جامع کے سیغے میں اللہم انہ نصلو کال جنت الفردوس و نعوذو بیکا من النار اس دعا کو میں تین بار مانگتا ہوں وہ کیا چاہتے تھے اے اللہ تعالیٰ وہ جنت چاہتے تھے کس طریق سے وہ بچنے کے طالب تھے اے اللہ تعالیٰ وہ جہنم کے عذاب سے بچنے کے طالب تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم گواہ رہو کہ میں جو وہ چاہتے تھے میں نے ان کو دیا اور جس سے وہ بچنا چاہتے تھے میں ان کو بچا دوں گا پھر فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ وہ سارے لوگ تو محفوظ جو آلے نہیں تھے ایک آدمی جو گزر رہا تھا کہیں سے اس نے جب دیکھا محفوظ ذکر کا تو تھوڑی دیر کے لئے وہ بھی بیٹھ گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی صحبت میں بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا میں اس کو بھی جنت عطا کروں گا اور اس کو بھی جہنم سے عذاب تو اب اس محفوظ ذکر میں یہ جو فضائل حاصل ہوئے اور یہ جو ذکر کرنے کی اور آیات شریف اور پڑھنے کی قیمتی چیزیں جہاں حاصل ہوئیں ان کو ہیر جواہرات سمجھنا چاہئے آماز سالحہ جو ہیں جیسے صبح آپ نے فرض نماز پڑھی میرے پاس یہ کتنی موٹی کتاب ہے جس میں نمازی کے بارے میں آقام ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ اس رکو میں تین بار جو سبحان رب العظیم کہا جاتا ہے ایک انسان اگر خلوص اور دھیان کے ساتھ اس کو پڑھنے تو نماز کے باہر پورے قرآن مجید کے پڑھنے سے زیادہ سواب ہے رکو کے اندر جو تین بار سبحان رب العظیم پڑھا جاتا ہے جو سنت اور نماز کے باہر قرآن مجید پڑھ لینا نفل ہے نفل سنت کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور سنت فرض کے برابر نہیں ہو سکتا حسنا جیسے صبح آپ نے نماز پڑھی اور اس میں تسبیحات بھی پڑھی کچھ دروب درود استخفار بغیرہ بھی پڑھتے ہیں اب اگر آپ کی نگاہ یہ نہیں ہے کہ یہ بڑی قیم کی چیزے میں اللہ کا ذکر و دروب درود استخفار مجھے اس کی ایسے حفاظت کرنا چاہیے جیسے میرے جیب میں ہیرہ کوہ نور رکھا ہوا ہو یا کوئی قیم کی جواہر رکھا ہو تو میں بڑی حفاظت سے اس کو رکھوں گا کوئی دیکھنے نہ پائے کسی کو پتہ نہ لگے معلوم نہ ہو کہ میرے پاس ہے اس سے زیادہ حفاظت کرنے پڑتی ہیں ان عامال کی کیونکہ زبان کی ایک ذرا سی لغوات جس میں کوئی غیبت کے چغل خوری آگئی تمام عامال کو جلا کے ختم کر دیتی تمام عامال کو جلا کے ختم کر دیتی اب اس کو جی بچا کے رکھنا پورے دن ہم آپ نے زہر کی نماز پڑی جو مسجد کو چل کے آتا ہے ایک قدم پر اس کو سواب ہے اور اس کے ایک بناہ ماف کیے جاتی ہے جو چل کے جاتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تین چیزیں ایسی ہیں جن کا سواب اگر معلوم ہو جائے تو لوگ آپس میں لڑائی کر کے اور جھگڑا کر کے لیں پہلی چیز شدید گرمی کا موسم جیسے یہ ہے اس میں پیدل چل کے مسجد کو جانا گرمی کو برداشت کرتے ہوئے پیدل چل کے مسجد کو جانا اس گرمی میں جانے کا ایسا سواب ہے کہ فرمایا کہ لوگ دڑکے لیں اگر اس سواب کی مقدار کا پتہ لگ جائے جو قدموں سے چل کے جانا ہے وغیرہ وہ تو خیر ہے دوسری چیز اعظام کا دینا کہ معلوم ہو جائے اگر اس کا سواب تو ہر شخص کوشش کرے کہ میں یہ سواب ہوں تیسری چیز ہے جماعت کی پہلی صف کہ اس کا سواب لوگ لڑکے حاصل کرنا چاہیں اگر معلوم ہو جائے کہ جماعت کی پہلی صف کا کتنا سواب ہے اب آپ نے آپ کو جو یہاں سواب حاصل ہوا آپ نے جو کلمات پڑھیں یہ قیمتی ہیرے و جوہ حیرات کے مانت ہے ان کو آپ شام تک بچا کے رکھیں ایک نامہرم عورت پا نظر پڑ گئی خاتم سارا کا سارا آنکھوں کو اگر ارادتاً ایک نامہرم عورت پا نظر پڑ گئی وہ سب ختم ہو گئی یا سارا کا سارا نیکیاں جو ہیں ان الحسنات یزہب نصیعات نیکیاں برائیوں کو دور کر لیتی ہیں اسی طرح برائیوں نے کیوں کو ختم کر لیتی ہیں آپ نے اب زہر کی نماز پڑھی اس کے اندر بھی آپ کو چلنے کا آنے کا جانے کا اللہ کے گھر میں بیٹھنے کا سواب ہے یہ آتا ہے المنتظر والسلاط کا انہو فی السلام کہ جو انسان نماز کا انتظار کر رہا ہے ایسا ہے جیسے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے نماز کا سواب دیا جاتا ہے تو جو شخص اذان کے وقت آ گیا اور سنت پڑھ کے بیٹھا رہا اس کو نماز پڑھنے کا سواب ملتا رہتا ہے آپ کو یہ سواب ملا جو لوگ پہلے آ گئے اب صبح کی نماز کا سواب جو ذکر وغیرہ کیے استغفار وغیرہ کیے دروت پڑھیں سبحان اللہ والحمدللہ کی تصویحات پڑھیں آتا ہے کہ سبحان اللہ والحمدللہ سو بار پڑھنے سے آسمان و زمین کا خلا نیکیوں سے بھر دیا جاتا ہے اور جو سو بار لا الہ الا اللہ پڑھیں آسمان و زمین کا خلا نیکیوں سے بھر دیا جاتا ہے آپ نے تصویح پڑھیں سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اگر اب یہ قیمت ہیرے وجہ وحیرات ہیں ان کو شام تک بچا کے سونا یہ بارہ مشکل ہے شام کو سوتے وقت کوئی آگئی بیوی صاحب جو شادی شدہ لوگ ہیں یا کوئی رشتہ دار کی بات نکالی کسی کی بات نکالی آج لوگوں کے خوبیاں تو لوگ بیان نہیں کرتے برایاں یا بیان کرتے ہیں شیطان بھی یہی چاہتا کہ دن بھر میں جو اس نے کمائی کی ہے شام کو خالی ہو کے سوئے تو بس جی وہ کوئی آگیا بیٹا آگیا بیٹی آگئی بیوی آگئی کوئی اور آگیا ایک بات نکالی اس کے اندر چغل خوری یا غیبت ہو گئی وہ سارا خالی ہو کے سوئے یہ ایک بات ہے کہ آج دن بھر کے اعمال کو جو آپ کریں گے ان کو بچا کے عشاء کے وقت تک سونے کے وقت تک رکھنا ہے یہ برا مشکل کام ہے اس میں دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک حدیث شریف ہے آپ کا ایک نام ہے عقلِ خد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالی نے عقل بنائی تو اس کے سو حصے کر کے نوے حصے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیئے جو دس حصے بچیں اس میں سے نو حصے بقیت انبیاء میں تقسیم کی ہے اور جو ایک حصہ بجا ہوا ساری مخلوق میں تقسیم کی ہے تو آپ کا ایک نام ہے عقلِ کل رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ایک حدیث شریف ہے من سمت فلہو نجا جس نے سکوت کو اختیار کیا وہ نجا تو پہلا کام تو یہ کرنا پڑتا ہے ان عامال ان قیمتی ہیر جواہرات کو بچانے کے لیے کہ بات بہت کم کرے تمام انبیاء و تمام اولیاء کثیر السکوت ہوئے یہ لفظ جو ہے روحانیت کی کتابوں میں بلتا ہے کثیر السکوت ہونا چاہیے بہت کم بچنا چاہیے بہت کم بولنا چاہیے امام شاقعی رحمت اللہ نے چلے جا رہے تھے ایک شخص نے ایک سوال کیا آپ نے کوئی جواب نہیں کیا بعد میں آپ کے جو ساتھ اور بھی حضرات تھے ان میں سے ایک نے پوچھا کہ اے امام آپ نے فلا شخص نے آپ سے سوال کیا تھا اور آپ نے کوئی جواب نہیں دیا امام شاقعی رحمت اللہ نے کہا کہ میں سوچ رہا تھا کہ یہ بات اس بات کا جواب جینا بھی چاہیے کی نہیں یہ ایک معقول قول ہے یا ایک ضغف بات ہے میں یہ سوچ رہا تھا جس کا جواب جنا بھی نہیں چاہیے اب دوسری چیز جو بڑی قیمتی ہے جو کہ ایسی قیمتی ہے کہ آزفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا اور وہ ہے انسان کا اپنی ذات کو بدلنا شریعت و صندوق کے مطابق سب سے مشکل تبلیغ اور سب سے مشکل کام اپنی ذات کو بدلنا ہے اللہ کی رضا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتبا کے مطابق اس سے زیادہ اس کی نسبت زیادہ آسان ہے اپنے رشتہ داروں پر اپنے بیٹے بیوی بچوں پر تبلیغ کرنا ہے ان پر بھی بڑا مشکل ہے بیٹے پر بیوی پر رشتہ داروں پر ان پر بھی تبلیغ کرنا بڑا مشکل کام ہے اور سب سے آسان ہے تبلیغ دوسر پر کرنا جیسے میں اس وقت کر رہا ہوں دوسروں پر تبلیغ کرنا سب سے آسان کام ہے دوسروں پر تبلیغ کرنا اور سب سے مشکل کام ہے اپنی ذات کو بدلنا اللہ کی رضا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سندق کی مطابق یہ ایک ایسی قیمتی چیز ہے کہ کتابوں میں آتا ہے کہ جیسے ایک شخص ہو جو جس کا کوئی محبوب ہو اور اس کے محبوب نے وقت دے دیا ہو کہ وہ میں پھلا وقت آؤں گا اور وہ دروازے پر کھڑا اپنے مکان کے اس راستے کی طرف تاک رہا ہو جس کی طرف سے اس کو آنا ہے انتظار میں کہ کب میرا محبوب آتا ہے میری طرف اسی طرح اللہ تعالیٰ مثال کے طور پر جھاکتا ہے کہ کب میرا بندہ آتا ہے میری طرف نفس آنیت کو چھوڑ کر رسم و رواز کی پرستش کو چھوڑ کر نفس اممارہ کی بات کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ اس طرح جھاکتا ہے منتظر رہتا ہے کہ کب میرا بندہ پلٹتا ہے میری طرف بدلتا ہے اپنی زندگی کو اور میری رضا اور میرے حبیب کی رضا کے مطابق اپنی زندگی کو بناتا ہے یہ کام بڑا قیمتی ہے اور یہ ہیرے جواہ راق سے بڑھ کے ہے کیونکہ اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ دن میں کئی بار نظر الرحمت کرتا ہے اس انسان جو اپنی کو بدلتا ہے اللہ کی رضا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور موت کے وقت جنت کے فرشتے خوبصورت شکل والے جنت کے فرشتے بیشتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے پیر ساعت نے وفات کے وقت ان کا یہ معمول تھا ان کو ہو گئی تھی بیماری وہ لیٹے رہتے تھے اور اپنے نواسے کو انہوں نے چاہتا ہے بائی کے قریب بیٹھا لیا تھا اور وہ قرآن مجید پڑھتا رہتا تھا وہ سنتے رہتے تھے اور کمزور بہت ہو گئے تھے ایک دن وہ قرآن مجید پڑھ رہا تھا اور وہ سن رہے تھے اور اس آیت پر پہنچا عوض باللہ من الشیطان الرجیب دوسرے سپارے کی یا ایہ اللہین آمن استعین بالصبر والصلاح ان اللہا معصہ درین کہ یقائق انہوں نے ایک طرف دیکھا اور مسکرائے اور اسی مسکرہت کے حالت میں ان کے ہوت جم گئے وہ جو فرشتی آئے کے روح لینے ایسی خوبصورت شکل کی تھے وہ جنت کے فرشتے ان کو دیکھ کے وہ مسکرائے اور اسی طرح سے ان کا ہوت مسکرہت کے حالت میں جم گیا وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا ان کو تو دیکھا کہ قبلہ کی طرف یہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں قبر کے اندر قرآن مجید سے ان کو بہت محبت تھی پڑھ رہے ہیں تو جس نے خواب دیکھا تھا اس کی طرف مڑے اور ارخ کر کے کہا میری فکر مت کرو میں بڑے مزے میں ہوں تو یہ اپنے آپ کو بدل لینا اللہ کی رضا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کے مطابق قرآن مجید کی یہ آیت کہ اے محمد آپ کہہ دیجئے اپنے امت کے لوگوں سے فَتَّبِعُونِ يُحْبِقُمُ اللَّهُ کہ میری اتباہ کرو اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب بنا لے گا اور اتباہ کس کو کہتے ہیں ظاہری شباحت کو ظاہر میں لباس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لباس میں کھانے پینے میں اٹھنے بیٹنے میں چلنے میں بات کرنے میں ملنے جلنے میں اس میں مشابہت پیدا کرنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کو سیرت شریف سے معلوم کر کے اس میں مشابہت پیدا کرنا اس کو کہتے ہیں اتباہ باتن کی اتباہ تو ممکن ہی نہیں کہ کوئی کر سکے انبیاء اکرام کی کیونکہ باتن کی چیزیں دس ہیں توبہ انابت زہد ریاضت ورہ قنات صبر توقل تسلیم رضا یہ باتن کی چیزیں انبیاء کے برابر کون ہو سکتا ہے صبر کیانتہ توقل کے اندر تسلیم کے اندر اللہ کی رضا حاصل کے اندر اپنے آماز میں انبیاء اکرام کے برابر کون ہو سکتا ہے یا اولیاء اکرام کے برابر کون ہو سکتا ہے تو باتن میں اتباس سے مراد ہے کہ ہمارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شکل بناو کیرے پر ڈاڑی رکھو لباس ان کی مسابہت کا جیسا بناو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسا کرتا پہنتے تھے اس کے لئے سیرت شریف کی کئی کتابیں پہیں اور مجھے مفتی محمد شفی صاحب کی ایک کتاب میں حد تشبر فلسلام کے اندر اس کے بارے میں تفصیل ملی تو ایک میرا حیر شاگر جس کو میں نے انجلنگ پڑھائی ہے آج کل وہ رہتہ ہی جدہ میں ہے وہیں پر اس نے مجھے ایک خط لکھا اور وہ خط انیس سو چور آسی میں لکھا اور میرے پاس ابھی تک محفوظ ہے اور اس میں یہ ہے کہ امامی کی مقدار میں نے معلوم کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ کتنا لمبا ہوتا تھا اور کس رنگ آپ پہنتے تھے اور آپ کا کرتہ کیسا ہوتا تھا ویسے تو آپ تابن پہنتے تھے لیکن آپ نے پیجامے کو پسند فرمایا ہے دوسرے صحابہ پیجامہ پہنتے تھے تو اس نے مجھے خط لکھا کہ حق کرنے کے بعد مکہ شریف میں میں نے یہ خواب دکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلح پہ تشریف فرما اور میں گیا اور جا کے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پہ پوسا دیا اور سینہ مبارک پہ پوسا دیا اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو بالکل آپ جیسا کرتہ پہنے ہوئے تھے جیسا میں پہنتا ہوں اصل میں چیز یہ ہے اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کی مشابہت کے ساتھ نظر آئے تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ شخص ان کی بارگاہ میں مقبول ہے ان کے نزدیک پسندیدہ ہے بس یہ معنی ہے اس میں کسی خصم کی بے عدوی نہیں ہے تو چنہ جب مجھے دیکھ کے گول کرتا میرے کئی ساتھیوں نے اپنایا ماشاءاللہ اس چیز کو ایک دفعہ کی بات ہے کہ بیگم پورا کے اندر انجینی اس سے قریب مسجد پڑتی ہے تبلیجی یماعت کا کام میں کرتا تھا گشت کرتا تھا تو کوئی میرا ساتھ نہیں دیتا تھا اس وقت میری شادی نہیں ہوئی تھی ایک نوکر میں نے رکھ لیا تھا خانہ پاکانے کے لئے تو میں خود اور اس نوکر کو لے کے گشت کرتا تھا بیان میں بھی کوئی نہیں بیٹھتا تھا وہاں پر ایک شخص نے خواب دیکھا وہاں جس کا باپ کفری اکلمات بکتا تھا اتنا برا اس کے گھر کا ماحول تھا یہ بیگم پورا کی بات ہے یہی نہیں تو ایک شخص نے خواب دیکھا کہ اس مسجد کی طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لارہے ہیں اور اس کے بعد مسجد کے دروازے سے تھوڑا پہلے اس نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے بعد وہاں سے نظر نہ آئے یعنی کہیں چلے گئے اور جہاں اس نے دیکھا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں دیکھا مجنہ چیز کو کہ میں کھڑا اب یہ خواب ظاہر مقبولیت کو کرتا ہے کہ یہ شخص مقبول ہے الحمدللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کے بعد ہی اس محلے سے ایسے لوگ نکلے جو ملکوں میں گئے اور یہاں تک وہ اتنے مقبول ہوئے کہ مکہ مقرنہ کا جو تبلیغی مرکز تھا اب تو تبلیغی کام ہاں منع کر دیا گیا ہے اور مدینہ منورہ کا جو تبلیغی مرکز تھا وہاں ان کو نگران کے طور پر مقرر کیا ہے وہ جماعتوں کے تشکیل کرتے ہو لوگوں کو بھیجتے ہیں اور ماشاءاللہ انہوں نے اپنے لڑکوں کو بدلہ یہ کیا وہ کیا تو میں آپ کو ارز کر رہا تھا کہ یہ جو ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میری اتبا کرو مجھ سے مشابہ پیدا کرو اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب بنا لے گا انسان اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ شوڑ کرے غیروں کی اتباہ کرے تو وہ نفس امارہ کو شیطان کو اور اس مرواج کو محبوب ہوتا ہے لیکن اگر اس کے حبیب کی اتباہ کریں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ اللہ کی نظروں میں محبوب ہوتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں محبوب ہوتا ہے اور میں بات کو ختم کروں اب اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اے محمد قیامت کے دن میں تمہیں خوش کر دوں گا یعنی تمہارے امتیوں کو بخش کے میں تمہارے امتیوں کو آسانی سے بخش کے اس دن میں تمہیں خوش کر دوں گا یہ شان ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یادہ ہے کہ من صلی اللہ علیہ وآہدن صلی اللہ علیہ عشر کہ جو مجھ پر ایک بار ضرورت بھیجتا ہے اللہ اس پر دس بار ضرورت بھیجتا ہے کیا شان ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کیا شان ہے آپ جیسے شکل بنانے کی اور آپ کی اتباہ بنانے کی تو یہ دو چیزیں بھری قیمتی ہیں آج کے دن میں بھی سمجھ لیجئے اس بات کو کہ آپ نے جو کچھ ذکر رحم والے صالح کیے ہیں اور جو شام تک کریں گے اس کو بچا کے رکھ لینا اور سو جانا بڑا مشکل کام ہے ان قیمتی یہ ہی لے جواہر آپ کو یہ بڑا مشکل کام ہے اور دوسرا اپنے آپ کو بدلنا شریعت و سنت کے مطابق کہ اللہ جب دیکھے تو دیکھ کے خوش ہو کیونکہ آتا ہے الخلق و آیال اللہ مخلوق اللہ کی آیال ہے فَأَحَبُّ الْخَلْقِيَ لَلَّهِ مَنْ أَحَبَّا آیالَهُ بس اللہ کو نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اس کی مخلوق سے محبت کریں کہتے ہیں یہ دو خاص بات ہیں مسلمانوں کے ساتھ اگر کسی مسلمان کو اس کی کسی پچھلِ عیب کا یا کسی گناہ کا کسی نے تانہ دیا کہ تو نے فلان وقت میں یہ برا کام کیا تھا تو جب تک وہ خود اس میں مبتلا نہیں ہو لے گا نہیں مرے گا یہ شان ہے مسلمان دوسرا اگر کسی نے کسی مسلمان کے کسی ایسے عیب کو کھول دیا کہ جس کی بنا پر اس کو شرم آئے گی لوگوں کے سامنے آنے سے چھپے گا وہ کہ لوگوں کو اتنا بڑا میرا عائب تھا وہ کھول دیا اس شخص نے کہ میں کسی کو لے گیا اب جاؤں تو اس نے کعبے کو ڈھا دیا اور گرا دیا اسی مسلمان کو اس درجے بھی عزت کر دینا کہ وہ لوگوں میں موت کھانے سے شرمائے ایسا ہے جیسے اس نے کعبے کو ڈھا دیا اور گرا دیا سبحان اللہ و بے حمدی سبحانک اللہ و بے حمدی اشہدو اللہ علیہ اتنا انتا استغرق ہو اللہ مسلح علیہ سیدنا محمد و علیہ سیدنا محمد و باری بات ختم ہوئی جانا